کیا تم واقعی شبریس کو بھول سکی ہو؟ ہاں کیوں؟ یقین نہیں آرہا آپ کو؟ دیکھیں جب مجھے یہ محسوس ہو گیا کہ شبریس کو میری قدر نہیں ہے تو میں اس کے پیچھے کیوں بھاگتی رہوں؟ بلکہ میں اب ان لمحوں پر افسوس کرتی ہوں جب میں نے اس کے پیچھے برباد کی ہے ایسا کیوں کیا ہے میں نے اپنے ساتھ؟ خیر ہو جاتی ہیں کبھی کبھی غلطی ہیں انسان سے لیکن اب میں سمجھدار ہو گئی ہوں میں چاہتی ہوں کہ میں کسی اچھے انسان سے شادی کرلوں سب کچھ پھول کر خوش رہوں اس کے ساتھ بہت اچھی سوچ رہی پر تم ایسا کیوں سوچ رہی ہے کہ تمہیں کوئی نہیں اپنائے گا؟ کہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں تمہارا کوئی غصر نہیں لیکن سب تو مجھے ہی غصروار سمجھتے ہیں لڑکی جو ہوں اچھا چھوڑو مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں کس طرح کا لڑکا پسند ہے میرے سرکل میں بہت سارے لڑکے ہیں اچھا چھوڑو کہ جو انسان میری زندگی میں آئے مجھے اس سے کچھ چھپانا نہ پڑے نہ ہی اس کو کچھ بتانا پڑے میں جھوٹ کی بنیاد پر کوئی رشتہ شروع نہیں کرنا چاہتی اگر یہ سب کچھ میں لیے اتنا ہی آسان ہوتا تو مام کے لائے اوئی پروپوزل کے لیے ہاں کر دیتی آپ کو ہیٹ کے لیے نہ بھلا دی لیکن یہ تو اس مستقعہ نہیں ہے نا آپ رہنے دیں بس چھوڑ دیں مجھے میرے حال پہ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا یہ فرسٹریشن ایک دن میری جان لے لے گی اچھا ہے یہی ریزرف کرتی ہوں میں کیسی باتیں کر رہی ہو تو پس ایک بات بتاؤ کسی شادی شدہ انسان سے شادی کرنے میں تو کوئی اتراز نہیں ہے تمہیں میری سچیشن ایسی نہیں ہے کہ میں کوئی چوئیس رکھوں میرے پاس کسی کو پسند یا نا پسند کرنے کا حق بچا ہی کہاں ہیں اب تو میری زندگی میں ایک ایسے مہربان کی ضرورت ہے جو سب کچھ جانے کے باوجود میری خامیوں کے ساتھ مجھے قبول کر سکے میرے داغ دار ماضی کے باوجود مجھے اپنا سکے لیکن اتنا پوزیٹیو سوچ والا انسان تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے نا تُم مجھ سے شادی کرو گی جی مجھ سے شادی کرو گی